بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئر سٹوڈنٹس وقار ارشد آپ کا بائیولوجی ٹیچر کیسے ہیں آپ سب امید ہے خیر و آفیت سے ہوں گے دیئر سٹوڈنٹس بائیولوجی ایک بہت انٹریسٹنگ سبجیکٹ ہے اور بائیولوجی کے اندر ہم زندگی کا متعلیہ کرتے ہیں ہم جانداروں کا متعلیہ کرتے ہیں بائیولوجی کے اندر ہم جانداروں میں ہونے والی تمام چیزوں کو سٹڈی کرتے ہیں ہم جانداروں کی بناوٹ کا متعلیہ کرتے ہیں جانداروں کے افعال کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں دیئر سٹوڈنٹس یہ بہت انٹریسٹنگ سبجیکٹ ہے جو کہ زندگی سے متعلق ہمیں آگاہی مہیا کرتا ہے آپ کے ساتھ نائنٹھ کلاس میں بائیولوجی کے اس سبجیکٹ کو شروع کرنے کے لیے آج ہم نائنٹھ کلاس کے پہلے چپٹر کا آغاز کر رہے ہیں دیئر سٹوڈنٹس یہ چپٹر آپ کے لیے بہت سے دلچسپ موضوعات پر مشتمل ہے اور اس چپٹر کے اندر بیسک انٹرودکشن ہے بائیولوجی کا بائیولوجی کیا ہے بائیولوجی کی شاخیں کونسی ہیں اور بائیولوجی میں مسلمان سائنس دانوں کی کیا خدمات ہیں یہ تمام چیزیں ہم ڈسکس کرنے والے ہیں آئیے آج کے لیکچر کو ڈسکس کرنے کے لیے موف کرتے ہیں وائٹ بورٹ کی طرف دیئر سٹوڈنٹس آج چپٹر کا آغاز کرتے ہیں اور انٹرودکشن کو ڈسکس کر لیتے ہیں ہم جس سبجک کو پڑھنے جا رہے ہیں دراصل وہ سائنس سے تعلق رکھتا ہے سائنس کی بات کی جائے سائنس ایک ایسا علم ہے جو انسان کو اس دنیا اور اس کے اندر موجود تمام چیزوں کے بارے میں معلومات پر ہم کرتی ہے سائنس کی بات کی جائے سائنس ایک ایسا علم ہے کہ جس کے ذریعے سے ہم اپنے اردگرد ہونے والی تبدیلیوں کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سائنس ایک ایسا علم ہے جو ہمیں بتاتی اور سمجھاتی ہے کہ یہ کائنات کیا ہے اور اس کا نظام کیسے چل رہا ہے سائنس ایک ایسا علم ہے جس کی مدد سے ہم لائف پروسیسز کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں سائنس ایک ایسا علم ہے جس کی مدد سے ہم زمین کی کمپوزیشن کو سٹڈی کرتے ہیں سائنس ایک ایسا علم ہے جس کی مدد سے ہم ہوا کا متعلیہ کرتے ہیں یہ وہ علم ہے جو ہمیں اشیاء کے بارے میں معلومات پرہم کرتا ہے دیئر سٹوڈنٹس مختصر اور سادہ الفاظ میں اگر آپ سائنس کو سمجھنا چاہیں تو سائنس ایک ایسا علم ہے جو ہمیں ہمارے ماحول سے متعلق ہمارے ارد گرد موجود اشیاء سے متعلق آگاہی فرام کرتا ہے اس بارے میں ہمیں سمجھانے کی کوشش کرتا ہے دیئر سٹوڈنٹس سائنس کی بات کی جائے اس علم کی بات کی جائے تو جب سے انسان پیدا ہوا ہے وہ یہ علم حاصل کرتا چلا آ رہا ہے وقت کی گزرنے کے ساتھ ساتھ معلومات میں اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے معلومات کو حاصل کرنے کے ذرائع بہتر سے بہتر ہوتے چلے جا رہے ہیں انسان کی معلومات جیسے جیسے بڑھ رہی ہیں ویسے ویسے اجادات میں بھی اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے ابتدا میں جو انسان زمین پر آئے وہ جنگلوں میں رہا کرتے تھے درختوں کے پتوں کو لباس کے طور پر استعمال کرنے سے لباس کے استعمال کا آغاز ہوا دراصل انسان اپنے قابل شرم حصوں کو چھپانا چاہتا ہے اور اس کے لئے لباس ضروری ہے ابتدا میں چونکہ معلومات کم تھی تو درختوں کے پتوں کا استعمال کیا جاتا تھا جو جو وقت گزرتا گیا معلومات بڑھتی گئیں تو انسان کے علم میں آیا کہ جانوروں کی خال کو بھی ہم لباس کے طور پر استعمال کر سکتے ہیں جیسے جیسے بہتری آتی گئی انسان نے یہ جانا کہ پودے ہوتے ہیں درخت اگتے ہیں اور ان کے اوپر پیداوار لگتی ہے ان سے اناج حاصل ہوتا ہے ان سے پھل اور سبزیاں حاصل ہوتی ہیں ویسے ہی معلوم ہوا کہ کچھ پودے ایسے ہیں جن سے کپاس ملتی ہے کپاس کے گالوں سے روئی سے دھاگا بنتا ہے دھاگے سے کپڑا بنتا ہے اور کپڑے سے لباس بنتا ہے ابتدا میں جانوروں کی خالوں کو چمڑے کو لباس کے طور پر استعمال کیا جاتا تھا پھر اس کے اندر بہتری پیدا ہوتی گئی اور آج ہم جس حالت میں چمڑا استعمال کرتے ہیں وہ جدید شکل ہے جو کہ پروسیسنگ کے بعد تیار کی جاتی ہے ڈیر سٹوڈنٹس کپڑا جو کہ دھاگے سے بنتا ہے یہ اس کی لیٹسٹ فوم ہے ابتدا میں انسان غاروں میں رہا کرتا تھا جنگلوں کے اندر پناہ لیا کرتا تھا لیکن وقت کے گزرنے کے ساتھ ساتھ انسان نے یہ جانا یہ سیکھا اور اس کے علم میں اضافہ ہوا تو کچھے گھر بنانے کا آغاز ہوا کچھے گھر پہلے درختوں کے تنوں سے بنای جاتے تھے پھر اس کی جگہ مٹی نے لے لی پھر اس کی جگہ اینٹ بن گئی اور اب ہم جدید امارتوں کو دیکھتے ہیں جو کہ اینٹ سے بھی بنتی ہیں جس میں سیمٹ بھی استعمال ہوتا ہے جس میں سریعے کا استعمال بھی ہوتا ہے ابتدا میں انسان کچھا گوشت استعمال کرتا تھا ڈیر سٹوڈنٹس یہ کچھا گوشت آہستہ آہستہ پکا کر کھانا شروع کیا گیا جب انسان نے یہ دریافت کیا دو پتھروں کو آپس میں رگڑا جائے تو آگ پیدا ہوتی ہے اس آگ کو استعمال کر کے گوشت کو پکانے کے عمل کو شروع کیا گیا ابتدا میں انسان باغات نہیں لگاتا تھا کھیتی باری نہیں کرتا تھا پھر اس کے علم میں آیا کہ پودوں کے بیج ہوتے ہیں بیجوں کو زمین میں دبایا جاتا ہے ان سے نئے پودے بنتے ہیں انسان نے کاشتکاری اور کھیتی باری کا عمل شروع کیا ڈیر سٹوڈنٹس وقت کے گزرنے کے ساتھ جب ہم تاریخ کا متعلیہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ دکھائی دیتا ہے کہ مختلف عدوار میں انسان نے اپنے تجربے اور مشاہدے کی بنیاد پر اپنی معلومات میں اضافہ کیا اور یہ معلومات جو ہمیں زمین کے بارے میں آگاہی دیتی ہیں زمین کے نظام کو سمجھنے میں مدد دیتی ہیں ان معلومات کو دراصل سائنس کہا جاتا ہے ڈیر سٹوڈنٹس افتدا میں یہ سائنس کا علم بہت محدود تھا اتنا محدود تھا کہ اس کی شاخیں نہیں تھی اس کو برانچز میں ڈیوائیڈ نہیں کیا گیا تھا لیکن جیسے جیسے یہ علم بڑھتا گیا اور اس کی معلومات میں اضافہ ہوتا چلا گیا انسان کے لیے سارے علم کو سمجھنا مشکل ہوتا گیا تو انسان نے اپنی آسانی کی خاطر اس علم کو مختلف شاخوں میں تقسیم کر دیا آج ہم سائنس کی مختلف شاخوں کا متعلیہ کرتے ہیں اور ان میں سے جو میجر ڈیسپلنز ہیں جو میجر ڈیوینز ہیں جو میجر برانچز ہیں وہ فیزکس ہے وہ کیمسٹری ہے اسی طرح سے وہ بائیلوجی ہے Dear students سائنس کی ڈیفینیشن کی جائے important question ہے آپ کے امتحانات میں پوچھا جا سکتا ہے آپ اس کا جواب یوں لکھ سکتے ہیں study in which observations are made ایسا متعلیہ جس میں چیزوں کو observe کیا جاتا ہے experiments are done تجربات سے گزارا جاتا ہے and logical conclusions are drawn in order to understand the principles of nature Dear students یہ کچھ key words ہیں observation, experimentation, logical conclusion and principles of nature اگر ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کریں observation کا مطلب ہوتا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھنا اپنے ہاتھوں سے محسوس کرنا اپنی زبان سے چکھنا اپنے ناک سے سنگنا اور محسوس کرنا کانوں سے سننا یہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں پانچ حصے دی ہیں five senses دی ہیں ان کو utilize کرنا استعمال میں لے کے آنا اور سمجھنے کی کوشش کرنا اس کو observation کہا جاتا ہے Dear students جب آپ observation کرتے ہیں اپنی senses کو utilize کرتے ہیں آنکھوں سے دیکھتے ہیں کانوں سے سنتے ہیں ناک سے سنگتے ہیں زبان سے چکھتے ہیں ہاتھ سے محسوس کرتے ہیں تو آپ کو جو understanding ہوتی ہے وہ observation کہلاتی ہے آپ جب اس کو ایک فکرے کی صورت میں ڈھال دیتے ہیں وہ hypothesis کہلاتا ہے اس کو مفروضہ یا نظریہ کہا جاتا ہے Dear students اس کو تجربے سے گزارا جاتا ہے تاکہ صحیح یا غلط ثابت کیا جا سکے اور اگر وہ صحیح ثابت ہو جائے تو ہم principles of nature کو understand کرنے کے قابل ہو جاتے ہیں قدرت کے اصولوں کو سمجھنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں اگر ہم مثال سے سمجھنے کی کوشش کریں اگر ہم فرص کریں ایک لائٹ ہے ایک ٹیوب لائٹ روشنی پیدا کرتی ہے آپ یہ دیکھتے ہیں اپنی آنکھوں سے اس ٹیوب لائٹ کے ساتھ ایک وائر موجود ہے اور وہ وائر ساکٹ تک جاتی ہے ساکٹ کے اوپر بٹن موجود ہیں آپ observe کرنے کے بعد experiment کرتے ہیں experiment کرتے ہوئے آپ ان بٹنز کو استعمال کرتے ہیں ان کو نیچے اوپر دبا کر کے دیکھتے ہیں تو آپ کو سمجھ آتی ہے یہاں پر اصول یہ ہے کہ بٹن جب دبایا جائے گا یہ روشن ہو جائے گی اور یہ on ہونے پر روشنی کو پیدا کرے گی اس طرح سے آپ principles کو understand کرتے ہیں آپ observe کرتے ہیں دن کے بعد رات آتی ہے رات کے بعد دن آتا ہے یہ ایک نظام ہے کائنات کا جو اللہ کا بنایا ہوا ہے آپ اس کو observe کرنے کے لیے اپنی senses کو utilize کرتے ہیں dear students یہ understanding develop کرنا دراصل science ہی کی وجہ سے ہے science کے علم میں further deviance کی بات کرنے کے بعد آئیے further details کو discuss کر لیتے ہیں dear students need of classification کی بات کی جائے تو دراصل science کو branches میں divide کرنے کا مقصد یہ ہے حضرت انسان science کے علم کو اچھی طرح understand کر سکے ہیں science کے علم کو سمجھنے کے لیے ضروری ہے اس کو شافوں میں تقسیم کیا جائے یہی وجہ ہے کہ ہم science کو biology میں بھی پڑھتے ہیں ہم science کو physics میں بھی پڑھتے ہیں اور ہم science کو chemistry میں بھی پڑھتے ہیں dear students biology کی بات کی جائے یہ ہمارا موضوع ہے یہ ہمارا subject ہے اور یہی ہمارا topic ہے جس کو آج ہم نے understand کرنا ہے آنے والی classes میں detail میں discuss کرنا ہے اس کے اندر ہم زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں physics کی بات کی جائے physics کے اندر ہم مادہ اور energy کے تعلق کا مطالعہ کرتے ہیں matter اور energy کا آپس کا relation کیا ہے ان میں کیا تعلق ہے سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں چیزیں حرکت کیسے کرتی ہیں mechanics کا principle کیا ہے law of motion کیا ہے یہ physics کا موضوع ہے chemistry کی بات کی جائے ہم اس میں مادے کی composition کو پڑھتے ہیں اجزائے ترکیبی کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں مادے کو بنانے والے اجزاء کی خصوصیات کو سمجھتے ہیں ان کے آپس کے ملاب یعنی chemical direction کو سمجھتے ہیں آئیے biology کی definition کو سمجھ لیتے ہیں biology کے مطلب کو سمجھ لیتے ہیں بائیلوجی بائیلوجی کیا ہے یہ سائنس کی وہ برانچ ہے جس کے اندر ہم زندگی کا سائنسی بنیادوں پر مطالعہ کرتے ہیں آپ مختصرن اس کے definition یوں لکھ سکتے ہیں scientific study of life is called biology یہ سوڈنٹ scientific study کی بات اگر کی جائے تو اس کا مطلب کیا ہے سائنسی مطالعہ کرنا سائنسی مطالعہ کا مطلب کیا ہے observations کرنا اپنی senses کو utilize کرنا جس چیز کو آپ observe کر رہے ہیں جس جاندار کی زندگی کا آپ مطالعہ کر رہے ہیں جس جاندار کی جسم کی بناوٹ کو آپ سمجھ رہے ہیں اس کو اپنی senses کے استعمال میں لاکر سمجھنے کی کوشش کرنا اور اس پر اس سے پہلے جن سائنس دانوں نے مطالعہ کیا ہے اس کو بھی understand کرنا اس کو بھی under observation رکھنا dear students scientific study of life کا مطلب یہ ہے کہ زندگی کے تمام پہلوں کو مد نظر رکھتے ہوئے observe کرنے سمجھنے کی کوشش کرنا تمام instruments کو گروہ کار لے کر کے آنا تمام tools کو utilize کرنا biology کی branches کی بات کی جائے biology کا علم بھی بہت وسیع ہے اتنا وسیع ہے کہ اس کو برانچز میں divide کیے بغیر سمجھنا مشکل ہے biology کی علم کی وسط کی بنیاد کیا ہے دراصل اس دنیا میں بھی شمار جاندار پائے جاتے ہیں اور کل جاندار کتنے ہیں ان کی تعداد آج بھی ہمارے علم سے باہر ہے سائنس دانوں کے محتاط اندازے کے مطابق بہت بڑی اکثریت ایسے ہے جو کہ ہمارے علم سے باہر ہے dear students یہ اقسام تو ایک طرف ان کی کل تعداد کیا ہے یہ بھی ہم نہیں جانتے ہیں البتہ ایک محتاط اندازے کے مطابق 1.5 ملین اور 0.5 ملین پلانٹس اور انیملز اس دنیا میں پائے جاتے ہیں dear students اتنی بڑی تعداد کو سمجھنا مشکل ہے اگر ہم اس کو کلاسیفیکیشن کے عمل سے نہیں گزارتے ہیں برانچز میں divide نہیں کرتے یہی وجہ ہے کہ biology کے علم کو سمجھنے کے لیے بھی major deviance میں تقسیم کیا گیا ہے مختلف برانچز میں divide کیا گیا ہے dear students biology کی برانچز کو آئیے discuss کرتے ہیں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ biology کو کن major deviance میں تقسیم کیا گیا ہے biology کی deviance کی بات کی جائے botany zoology اور microbiology یہ biology کی 3 major deviance ہیں ان کو سمجھنے سے پہلے biology کے لفظ کو understand کر لیجئے biology کا لفظ اگر اس کی etymology کو study کیا جائے یعنی اس لفظ کے origin کو study کیا جائے etymology دراصل science کی ایک برانچ ہے جس پہ ہم کسی بھی لفظ کی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں تو biology کے لفظ کی جو تاریخ ہے وہ ہمیں یہ بتاتی ہے یہ دو یونانی زبان کے الفاظ سے لیا گیا حرف ہے یونانی زبان کے وہ دو الفاظ bios اور logos ہیں dear students bios کسے کہا جاتا ہے bios جو کہ greek language کا یونانی زبان کا ایک لفظ ہے اس کا مطلب زندگی ہے اسی طرح logos کی بات کی جائے تو logos کا مطلب thoughts یا reasoning ہے یعنی ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ دو الفاظ bios اور logos کا مجموعہ ہے اور bios کا مطلب life ہے تو logos کا مطلب thoughts یا reasoning ہے بائیو میں ہم دراصل اس thoughts کو پڑھتے ہیں اس reasoning کو پڑھتے ہیں جو life سے related ہے جو جانداروں سے تعلق رکھتی ہے جو living words سے relevant ہے dear students important ہے short question کے طور پر پوچھا جا سکتا ہے mcq کے سوالات کا حصہ بن سکتا ہے بتائیے یہ کن دو الفاظ پر مشتمل ہے آپ نے یاد رکھنا ہے bios اور logos کو آپ سے ان دونوں کا مطلب پوچھا جا سکتا ہے سوال آ سکتا ہے what is the meaning of word biology اسی طرح mcq میں پوچھا جا سکتا ہے biology کا لفظ کس زبان کے الفاظ سے لیا گیا ہے آپ نے یاد رکھنا ہے greek language سے یونانی زبان سے یہ دو الفاظ لیے گئے ہیں جن کے ملنے سے biology بنتا ہے dear students آئیے major deviance کو ڈسکس کر لیتے ہیں major deviance میں سب سے پہلے botany ہیں botany کی بات کی جائے dear students اس کے اندر ہم پودوں کا مطالعہ کرتے ہیں اس زمین پر پودوں کی مختلف اقسام موجود ہیں کچھ سخت تنہ رکھنے والی ہیں کچھ کو درخت کہتے ہیں کچھ کو نرم پودے herbicious plants کہا جاتا ہے کچھ کو woody stem رکھنے والے plants کہا جاتا ہے کچھ trees ہیں کچھ shrubs ہیں کچھ bushes ہیں کچھ بھیلے ہیں اور کچھ بڑے بڑے تنہ والے پودے ہیں درخت کہلاتے ہیں جھاڑیاں ہیں جڑی بوتیاں ہیں فصلے ہیں dear students یہ پودوں کی مختلف categories ہیں اور پودوں کی further categories کو ہم detail میں آنے والے lectures میں discuss کریں گے آنے والے chapters میں سمجھنے کی کوشش کریں گے مختصرا یوں سمجھ لیجئے کہ پودوں کے تین بڑے groups ہیں جن کو moses اور funds کہا جاتا ہے seeded plants کہا جاتا ہے moses اور funds پودوں کی پرانی قسم کی categories ہیں جبکہ seeded plant latest type کے plants ہیں جن میں کچھ پھل کے اندر ویج کو محفوظ رکھتے ہیں اور کچھ بغیر پھل کے ویج پیدا کرتے ہیں dear students plants کی تمام تفصیلات کا متعلیہ ان کی life cycle کو study کرنا ان کی production کو study کرنا ان کی structure کو study کرنا ان کے اندر ہونے والے life processes کو understand کرنا دراصل یہ botany کے اندر تمام چیزیں cover کی جاتی ہیں آئیے discuss کرتے ہیں further devians کو اور سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں ان کے concepts کو dear students second major devian is zoology zoology کی بات کی جائے آپ لوگوں نے zoo کا لفظ سنا ہوگا یہ چڑیا گھر کے لئے استعمال ہوتا ہے یہ ایسا recreational point ہے تفریح مقام ہے جہاں پہ مختلف جانوروں کو رکھا جاتا ہے پالا جاتا ہے لوگ وہاں سیرو تفریح کی گھر سے آتے ہیں آپ نے ذہن میں رکھنا ہے zoo سے zoology ہے zoo کے اندر چونکہ animals کو رکھا جاتا ہے logique کا مطلب understand کرنا ہوتا ہے thoughts یا reasoning ہوتا ہے آپ یہاں سے اس کو یاد کر سکتے آپ اس کی definition یوں لکھ سکتے ہیں تمام کے تمام جانور جو اس دنیا پہ موجود ہیں پائے جاتے ہیں ان کی مختلف اقسام کیا ہیں کچھ اڑتے ہیں کچھ تیڑتے ہیں کچھ اپنی چار ٹانگوں پہ چلنے والے ہیں کچھ دو ٹانگوں پہ چلنے والے ہیں کچھ پیٹ کے بل رینگنے والے ہیں ان کی خصوصیات میں کیا فرق ہے ان کی بناوٹ میں کیا فرق ہے ان کی طرز زندگی میں کون سا اختلاف ہے یہ ساری چیزیں زولوجی کے اندر سٹیڈی کی جاتی ہیں دیئر سٹوڈنٹس اس کے بعد ڈسکس کرتے ہیں تیسری میجر ڈیوین جو کہ مایکرو ہوتا ہے بائیولوجی کا مطلب لائف ہوتا ہے یعنی دراصل ہم ان جانداروں کو بھی بائیولوجی میں پڑھتے ہیں جو بہت چھوٹے ہیں اتنے چھوٹے ہیں آپ کی آنکھ انہیں دیکھنے سے کاثر ہے ان کو دیکھنے کے لیے آپ کو خاص قسم کے آلات کی ضرورت ہے جنہیں مایکرو سکوپ کا ہے جو ہمیں آم آنکھ سے دکھائی نہیں دیتی انہیں ہم مایکرو آرگنزمز کہتے ہیں خردبینی جاندار کہتے ہیں اور ان کا مطالعہ مایکرو بائیولوجی کہلاتا ہے اس کی اگزمپل وائرس ہیں اس کی اگزمپل بیکٹیریاں ہیں جو ہمیں آم آنکھ سے نظر نہیں آتے ہیں یہ سمال آرگنزم ہیں یونی سیلولر ہیں ایک ہی سیل پر مشتمل ہوتے ہیں دی سٹوڈنٹ مایکرو آرگنزمز کی تمام تفصیلات کو مایکرو بائیولوجی میں سٹڈی کیا جاتا ہے آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے آپ سے سوال پوچھا جا سکتا ہے بوٹنی زولوجی اور مایکرو بائیولوجی کی دیفنیشن بتائیے پورشن کا حصہ بن سکتے ہیں دی سٹوڈنٹ آج ہم نے بائیولوجی کے انٹرڈکشن کو سمجھنے کی کوشش کی اور اس کے بیسک کنسپٹس کو انڈسٹینڈ کیا مجھے امید ہے آج کا یہ لیکچر آپ لوگوں نے سمجھ لیا ہوگا اور آپ اس کو اچھی طرح سے یاد بھی کریں گے اپنی نوٹ بک پہ نوٹ ڈاؤن بھی کریں گے اگلے لیکچر تک کے لیے اجازت دیجئے اپنا خیال لکھئے گا اللہ حافظ